نمسکار دوستو آپ سب کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل سرگیان سمپن میں اس چینل میں ہم آپ کو بہت سی روچک جان کر رہاں اپلود کرواتے ہیں تو آپ سینورو دیں پلیز 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 ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کرنے کے لیے جو لال کلر کا سبسکرائب بٹن ہے اس پر کلک کیجئے اور پاس میں جو بیل آئی گئے نے اس کو دبانا نہ بولے تاکہ بوشے میں آنے والے ہمارے ہر ویڈیو کی نوٹیفیشن سبسے پہلے آپ کو ملے دوستو آج کا ٹاپک ہے بدیمان ویتی یہ باتیں کسی کو نہیں بتاتے ہیں سفل ویوائک جیون کے لیے جروری ہے کہ پتی پتنی کے آپسی تالمیل بڑھیا رہے اگر تالمیل بگڑتا ہے تو دونوں کا جیون نشٹ ہو سکتا ہے سفل جیون کے سمبند میں آچارے چانکے نے اپنے ایک نیتی میں بتایا ہے اور انہوں نے ایک شلوک میں بتایا ہے دوستو آچارے چانکے کہتے ہیں یدی ہمیں آرثی خانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو ہمیں یہ باتیں کسی کو نہیں بتانی چاہیے انیتہ لوگ دن سمبندی سائتہ نہیں کریں گے اسی پرکار کوئی دکھ ہو کوئی پریشانی ہو وہے بھی کسی کو نہیں بتانی چاہیے اور سب سے مہترپوند بات کسی بھی اسططی میں ویقتی کو اپنی پتنی کا سبحاؤ گوپنیے باتیں اس کا ویوار آدھی نہیں بتانے چاہیے اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو بورے سبحاؤ والے لوگ کسی پرکار کا انوچت لاب اٹھا سکتے ہیں یدی جیون میں کسی نیچ ویقتی دوارہ آپ کا اپمان کیا جگیا ہو تو اسے بھی گپت رکھنا چاہیے کیونکہ یہ باتیں جاہر ہونے پر ویقتی سماج میں ہسی کا پاتر بن جاتا ہے بددیوان ویقتی کو چاہیے کہ وہ یہ باتیں کسی پر جاہر نہ کریں یہاں تک کی کسی مطر کو بھی یہ باتیں نہیں بتانی چاہیے کیونکہ بھوشے میں اس مطر کی طرف سے کسی پرکار کا ویرود ہوا تو وہے ان باتوں کا انوچت لاب اٹھا سکتا ہے اور انوچت لاب اٹھا کے آپ کو ہانی پہنچا سکتا ہے بہت بہت دھنیواد دوستو ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ سے ایک بار پھر سے بھنتی ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں